اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری جماعت کے بچوں اسلام علیکم اپنی اردو کی کتاب صفحہ نمبر بارہ پہ کھولیے صفحہ نمبر بارہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج چنار کی بارے میں پڑھ رہے ہیں آج ہمیں صفحہ نمبر بارہ پہ پڑھنا ہے بچوں اس پر تا پتا چو کہ اش بوین ہندی زبارہ مزاز باران تری میجو مصدو بچوں تا آزو چو اس بوین مطلقی احساسو چون بی اس طرح بچوں کہ یہ بوین چو کشیرون ساریو خود بود کول تا چو سای دار احسان گلن احسان تا امیق پانواتر چو آسان پانجی کی مانن تا چو مکوکر پانجی احسان تا بوین چو خوبصورت احسان اش اس شہجار دیوان تا دیوان تا دیم اللہ چی واریہ سای دار احسان تا امیق پانواتر چو خوبصورت احسان تا امیق پانواتر چو خوبصورت احسان تا امیق سو بزل رنگ تیر کشمیر میں جنار کے کئی بڑے بڑے باغ ہیں حضرت بل کے قریب جنار کا ایک بہت بڑا باغ ہے اسے نسیم باغ کہتے ہیں یہ مغل بادشاہ یہ مغل شہن شاہ شاہ جہان نے لگوایا تھا نشات شالی مار اور ہرون میں بھی چنار کے بڑے بڑے درخت ہیں ڈل کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پارک ہے اس پارک کے چار کونوں پر چنار کے چار درخت ہیں اسے چار چناری کہتے ہیں اچھو ہرون ہرون پارک ہے دبان بچو کشیر میں جواری ہے بھونے ہنڈواری ہے بڑے بڑے باغ حضرت بلی اسے چھو یہ جنینویسٹی چھو کشمیر انویسٹی درپان اچھو بڑے اخ من بونین ہوندہ باغ اخ یہ نام چھو نسیم باغ تات باغ اچھو بنان اس بونین ہوندی باغ چھو بنان نسیم باغ اسے مغل بادشاہی اسے شاہ جہان تمیشی بنا نومد اگر تو سوال آئی سے نسیم باغ کس نے لگوایا تھا تو لیکیو ات جواب نسیم باغ مغل بادشاہ نشات شاہلی مار اور ہرون میں بی چنار کے بڑے بڑے درخت ہیں شاہلی مار باغ اچھو چنار ایک بڑی 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 کولی ڈال کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پارک ہے جیسے ڈال لے ایک چھو ایک پارک بنائی مز باغ ڈال کے بیچ میں جو چھوٹا سا پارک ہے اس کا نام چار چناری ہے چنار کی لگڑی بہت سخت ہوتی ہے اس سے کئی کارامت چیزیں بنائی جاتی ہیں چنار کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے یہ کئی سو سال تک ہرہ بڑا رہتا ہے جب چنار زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا تنہ خوکلہ ہو جاتا ہے خوکلے تنے میں اتنی جگہ ہوتی ہے جس میں کئی آدمی بیٹھ سکتے ہیں دبانی جسی چنار چی بونی لگر چا سان اچھو واریح مزبوط احسان در احسان ساکت کو در مزبوط ایم ساکتا ہے وہ شہن ج stuffs بنائی مزبوط سانر شاید یہ ہے کہ وہ شہراب زیادہ ب�ز운 لوگن والوگڑی ہوتی ہے لسارس somm drie Olympus لا مگرم ل좀 دipse وصلید نتم لیتیسور مولوخ ہو تو آج خلال آج ڈلجو کا ایک ہے اور اسے بسوارے کوいます تعد تھے جہاں شد اور اسے دیں ٱھے سکتی دیں ڈالوں ڈالے والد وہی سے مختفہ ٹھے دیں ڈالے والدائی ٹای پڑھے ٹھے جائے تند ٹھے سکتی دیں ٹھے سکتی دیں ڈالے والدہ اگر ٹھے ایک ہے ٹھے زی میں اس کے براے انسان اصل پر بہت سکم رہی ہو بناتا کشمیر میں چنار کے بڑے بڑے باغ ہیں حضرت پل کے قریب چنار کا ایک بہت بڑا باغ ہے اسے نسیم باغ کہتے ہیں یہ مغل شہنشاہ شاہ جان نے لگوایا تھا نشات شالی مار اور ہارون میں بھی چنار کے بڑے بڑے درکت ہیں ڈل کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پارک ہے اس پارک کے چار کونوں پر چنار کے چار درکت ہیں اسے چار چناری کہتے ہیں چنار کی لگڑی بہت سخت ہوتی ہے اس سے کئی کارامت چیزیں بنائی جاتی ہیں چنار کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے یہ کئی سو سال تک ہرہ بڑا رہتا ہے جب چنار زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا تنہ خوکلہ ہوتا ہو جاتا ہے خوکلے تنے میں اتنی جگہ ہوتی ہے جس میں کئی آدمی بیٹھ سکتے ہیں شکریہ پیچو